اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں امریکہ کے ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ نے اپنی سالانہ رپورٹ جو کہ چین کے بارے میں تھی اس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ چین اب اپنی فوجوں کی لوجسٹک فیسلیٹیز کے لیے یعنی فوجی اڈے کے لیے پاکستان پر ریلائے کر رہا ہے اس کے علاوہ چین اس مقصد کے لیے میانمار سنگاپور انڈونیشیا سری لنگا اور تاجکستان کے ناموں پر بھی غور کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی فوجی اڈے بنائے جا سکیں یاد رہے کہ چین کا جو چین سے باہر سب سے مین فوجی اڈہ ہے اس وقت وہ جبوتی میں ہیں جبوتی کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے اہم ترین آئل اور ٹریڈ روٹ بابل مندب پر واقع ہے اور سٹریٹیجیکلی یہ بہت ہی اہم ملک ہے امریکی ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ کی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سی پیک کے بعد چین کی ریلائنس ابھی سٹریٹ آف ملاقہ پر بہت کم ہوتی جا رہی ہے جہاں سے اس وقت چین کا اکثر آئل اور ٹریڈ کے جو ان کے بحری جہاد ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہیں اور انڈیا کافی عرصے سے اس روٹ کو بلوک کرنے کا آپشن کنسیڈر کرتا رہا ہے البتہ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ چین پہلے ہی اس کا متبادل بنا بیٹھا ہے پاکستان کی صورت میں اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی جو سٹریٹیجیک سپورٹ فورس ہے انہوں نے نمیبیا پاکستان اور ارجنٹینہ میں بھی اسٹیشنز قائم کر دی ہیں یہی نہیں چین نے اب روس اور پاکستان اور آسیان کے ممالک کے ساتھ مل کر غیر علاقائی فوجیں ہیں یعنی جو اس علاقے کی فوجیں نہیں ہیں باہر کی ہیں مثلا امریکہ ہو گیا جیسے کہ ان کے خلاف اتحاد مضبوط کر لیا ہوا ہے آسان لفظوں میں یہ کہ اگر کوئی بھی باہر کی طاقت اس خطے میں آگر چین روس یا پاکستان کے ساتھ ملٹری کانفلیکٹ میں انوال ہوتا ہے تو یہ سارے ملک مشترکہ سٹریٹیجی اپنائیں گے ان سے نمٹنے کے لیے اس رپورٹ کا مطلب صاف ہے کہ چین کے لیے پاکستان ایک لائف لائن بن چھکا ہے ساؤت چائنہ سی میں کڑ بڑ کے پیش نظر جہاں امریکہ اپنی ائرکرافٹ کیریئر چین کو بولی کرنے کے لیے ایک طرف لا کے اس نے رکھے ہوئے تو دوسری طرف انڈیا ایسٹریٹم علاقہ کے قریب فوجی مشکیں کر کے چین کو یہ تاظر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس کو بلوک کرنے جا رہے ہیں دفاعی تجزیہ نگاروں کی معنی تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر چین کے ساتھ کھڑا ہے امریکی محفاظات کے خلاف اس کی ایک مثال افغانستان میں امریکہ کی شکست ہے جس میں پاکستان نے قلیدی رول پلے کیا ہوا ہے کہنا چاہتا ہوں آپ کہ ریکارڈ کے لیے شاید کوئی اور نہ کہہیے جس آئی ایس آئی کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو افغانستان میں شکست دے دی کہ ایک اور جملہ ہوگا آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی اس کے علاوہ کچھ امریکی انیلسٹ یہ بھی خطشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے وہ اپنی اہم ترین لوکیشن کی وجہ سے چین کی نیوی کا اڈا بھی بن سکتا ہے یہاں پر اسی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گوادر پورٹ ہے یہ دو مین چوک پوائنٹس کے سامنے ہیں ایک تو ابنائے ہرمس یعنی سٹیٹ اف ہرموس جو کہ گوادر کے بالکلی پاس ہے اور دوسرا وہاں سے تھوڑا آگے بابل مندب ہے لہذا یہاں پر گوادر پر چین اپنا نیوی کا اڈا بنا سکتا ہے امریکہ کی اس رپورٹ سے جیسے کہ چین اور پاکستان کے گہرے ریلیشنز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب ایسے میں ایسا ملک بھی ہے جس کے لئے یہ ریلیشنز سردرد بنا ہوا ہے اور وہ اسرائیل ہے ورحمتہ ایسا ملک بھی ہے آپ کے اجاتے ہیں میں آئند ایسا ملک بھی ہے آپ کو بھی مثالا ایسا تحریم الان شرح پاکستان آپ کا اج سوارہ اور اس فرمائی ارام روح رحولت آنراہ جیسے اور ایسا موسیم جیسے ہیں بھلیشن� رہا ہوا ہے جیسے کھنے آدھانے پاکستان آپ کے دیکھر مجھے ترحیم بھی اگر نیوی قبود اگرے پاکستان is not going to work because the issue will never get resolved. And you know Israel is in a very strong position right now. Probably the strongest it's ever been. It's backed by the United States. But Israel too must recognize this. That if they do not allow Palestinians to have a just settlement, a viable state, this issue is not going to die down. Even if some countries recognize Israel, it's not going to die down. It will just keep festering. It's in Israel's interest that they should be a just settlement. Hوا یہ کہ UAE نے کچھ روز قبل ہی Israel کو تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود Israel امریکہ سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ امریکہ اپنے سب سے ایڈوانسڈ فائٹر جیٹس F-35 UAE کو نہ بیجے جو کہ UAE ہر حال میں لینا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ اسرائیل یہ دے رہا ہے کہ ہمیں خطرہ UAE سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے. اسرائیل اور ویسٹرن ڈیفنس اینلسٹ کے مطابق UAE کی جو ائر فورس ہے پاکستان کا اس پہ بہت زیادہ اثر ہے. اور وہ بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر. کیونکہ قطر، سعودی اور UAE کی فوجوں میں پاکستان کی گہری پریزنس موجود ہے UAE کی ائر فورس کو تو ایون پاکستان کی ائر فورس کی بی ٹیم مانا جاتا رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ کئی پاکستانی جو ائر فورس کے آفیسرز تھے وہ UAE کی ائر فورس کے چیف رہ چکے ہیں. جو کہ پہلے پاکستان کی ائر فورس میں کام کرتے تھے جن میں ائر کمانڈور آیاد احمد خان غلام حیدر جمال اے خان فیروز خان وغیرہ یہ سب پاکستانی ائر فورس کے لوگ تھے جو کہ بعد میں UAE کی ائر فورس کے چیف بنے. UAE کی ائر فورس کے پہلے پانچ جو چیف تھے چیف آف ائر سٹاپ وہ پاکستانی نیشنل تھے. اور اب تک وہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی آفیسرز کام کرتے ہیں. حالانکہ اب ان کی جو چیف ہوتے ہیں وہ وہاں کے لوکلز ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی وہاں پر آلہ پوسٹوں پر اس وقت بھی کام کر رہے ہیں. لہذا ان کی بڑی گہری انفلیونس ہے اور بڑی پاورفل حیثت رکھتے ہیں ان فورس میں. لہذا اپنے ہائی انفلیونس کی وجہ سے اسرائیل کو بقول اگر یہ جہاز یو ای کو ملے تو ان کو اڑائیں گے پاکستانی پائلٹ اور پاکستان جہاں ہوتا ہے وہاں چائنہ لا محالہ موجود ہوتا ہے اور چین پھر اس ٹیکنولوجی کو اپنے جیٹس میں استعمال کرے گا ایف تھارٹی فائب والی جو امریکہ کی ٹیکنولوجی ہے جس سے امریکی ایف تھارٹی فائب کا پاکستانی اور چینی الٹرنیٹ مارکیٹ میں آ جائے گا اس سے اسرائیل کیلئے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں ہاں چینے 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 سکتا ہے کہ اگر دارا ہمارے دارا ہمارے دارا ہے کوئی ایسا جائے شخص ہے میں اپنی شخص ہے تجارید ایسا جائے میں شخص ہے رو شخص ہے کسی قائد آپس پر کوئی بھی جائے مجھے ہمارے کے ذاتے ہیں. رہت simpel. کہتا ہے. پچھل. آپ آسکار باستانر 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 باستانر، اور تقریب ہر طور پاکستان کیا ہے کہ ٹھیک ہمارے کلاً میں خان效 ہے آپ سے اپنے کی طرف سے باعتار کر ناستر اندازم جس اپنے کی طرف سے بہتحال کرتے ہیں جب آپ نے مطابق کنی بھی زندگی سے کہ ٹھیک ہمارے کاری کے لئے طور پر ملوں اور تنیز سے بھیر کرتے ہیں جو خانے ہیں جب آپ کو اپنے کے لئے کے لئے منتقال ہو جانا کو پہلے ہیں جس کو اندازم کے لئے مرحل شاہد ہیں کیا جانا ہے وہ ایتر اور مینن خودتا ہے کہ یہ صور پاکستان کی نہیں ہے تک ط Hannah поэтому ہمیں مانتبا ہے اللہ میںありがとう ہمیں 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 اللہ undo hash disfrار لکھوں gosh ہمیں اچھے دخال Arbeits 저희가 موسیقی